دوستو ایک مسلم لڑکی کو کس طرح ہندو سے نحال خان بن کر شادی کے بہانے عالی حضرت برگاہ کہہ کر برے لی لے جایا جاتا ہے لیکن آگے جو اس کے ساتھ بند کمرے میں ہوا وہ آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گا چاکو کی نوک پر زبردستی مسلم لڑکی کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے اور جب اس کو گائے کا پیشاپ پینے کے لیے دیا گیا تو آگے کیا ہوا وہ اس پوری بیڈیو میں دیکھئے دوستو یہ باقیہ یوپے کے شہر برے لی کا ہے جہاں بھگوا لب ٹرائپ کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے ہنہ بھی نام کی ایک مسلم لڑکی نیڈ ورکنگ کمپنی میں جوب کیا کرتی تھی جس کی ملاقات وہاں نیحال خان سے ہوتی ہے جس کا اصل نام پریم شنکر تھا لیکن وہ اس کو نیحال خان نام بتا کر لب ٹرائنگل میں فساتا ہے پھر اس سے نکاح کرنے کے لیے آلہ حضرت درگاہ لے جانے کے بہانے پندت کےکے شنکدھار کے پاس لے گیا یہ وہی پندت کےکے شنکدھار ہے جس نے خود یہ قبول کیا تھا کہ اس نے 66 یعنی 66 مسلم لڑکیوں کو کنورٹ کروایا تھا یہ مسلم لڑکی کہتی ہے کہ اسے مینو پلیٹ کیا گیا چاکو کی نوک پر اسے ڈرائیا دھمکایا گیا اور دو دن کمرے میں بند رکھا گیا اور پھر اس سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی مسلم لڑکی کا مذہب تبدیل کربایا گیا جس کا ایک بیڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں کس طرح ڈر اور خوف صاف نظر آ رہا ہے اس مسلم لڑکی نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے مجھے گھیر لیا مارا اور گرے پر چاکو رکھ دیا اور کہنے لگا کہ نہیں بولے گی تو میں تجھے مار ڈالوں گا اب لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ انصاف کے لیے دربدر بھٹک رہے ہیں اب بھی سیکل اور مسلموں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے بھگوال اب ٹرائب ایک پوری سنستہ ہے اور کیسے مسلم لڑکیوں کو الگ الگ طریقے سے ٹرائب کرنے کے لیے فنڈ کیا جاتا ہے پیسہ دیا جاتا ہے نوکری کا لالچ دیا جاتا ہے اور اپنے حال ہی میں ایسے بہت سے واقعات سنے ہوں گے جس میں یا تو مسلم لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے یا ان کو مارکٹ میں بیج دیا جاتا ہے اس لیے میں ان والدین کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جن کی لڑکیاں باہر اسکول کالج میں یا پھر جوب کرنے کے لیے جاتی ہیں وہ ان کا ضرور دھیان رکھیں کہ باہر کہا جاتی ہیں کس سے ملتی ہیں کس سے دوستی رکھتی ہیں تاکہ وقت رہتے حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے آ سکے آپ سے بس ایک گزارش ہے اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے بھائیوں بہنوں تک ضرور شیئر کریں باقی اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور دیں انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا